شنگولستان نیوسترات سنس ناو بھجی کوشور کبرنام حیث چوز بگاو ہرکوشی توندیس خدمت اسمنس حزیر تفصیلات زانن برون خاص خاص کبرن پر تاک نظر اسکی آئی سیسی سرین اگرس من سٹارٹ اپ کان کلیو کن کلاب انکات جمہو کشور بزنس اب برامنج کوش جری رکاور دور کرنس منز انتظام یا کونی حدستام کامیاب ال جی منو سرح سنبیار انٹی کرپشن بیرو ترف سرم ارگمنز کار وائی ٹریفیق پولیس احرکار رشوت رٹن رٹن گریپتار ملزمیل کار موطل دپارٹمنٹ الالگویری ہند احکامات جوی پریس کولنی سرین اگرس منز آشا ورکر انہوں احتجاجی مزایر تنخاس منز خوریر تاک نمیمم ویڈز ایکٹ لاغو کرنے چو مان شبینکن کهیان علاکنمز دوانت پین سویتی میوست فاسلس نوکسان باگ ملک ما یوست پریشاند ما کول ماوز فرامکارن چنتیزام یاسم مان تا گورمیت پریمری سکول سنای سرن قوطس مز وستادن هنز کمی سکولنمز ایر تلیم بچن هنز تلیم متاسر ما کمی لوکن تا والدینن هنز حکامن پیت لاغو پر وحی وندن سان تو پیچھو خبرن ہیو تفصیلات محکمی ہنڈی کراپٹس کامورس انڈیسٹریز ترپاواز اسکی آئی سیسی سرن اگرسمنز جی کے سٹارٹ اپ کانکلیو منکد کرنے یا تمز جمع کشیرین دیل جی منو سنا میامانی خصوصی سندرنگ موجود دو ساتھ محکس پیٹو اس متلک محکم کیان اپسر انسان سٹارٹ اپو طرف شرکت کرنے آمد ساتھ محکس پیٹو خطاب کرنے الجی سند ترف ون زی یم مشکلات از تیم آئی کینسس حدستام دور کرنے یل زن جمع کشمیر انتزامی ترف چکوش جاری زی یم تی رکاواتین تیم ین دور کرنے تیم اون مزید زی انتزامی چکوش چزی جمع کشیرین یا بزنس ها بناون تاکی آمد لکن میل فائد جو کشنائیاں تھی ان کشنائیوں کو کافی حد تک دور کر دیا گیا ہے اور ابھی جو سواسن یا پرسواسن ہے وہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ میں یقین کرتا ہے میں کھلے طور پر آج پہنا چاہتا ہوں کسی سیکٹر میں ایک سمجھ تھا جب دیس آجاد ہوا تھا تب جرورت تھی کہ سرکار بٹل بنا دیں تب جرورت تھی کہ اس تھی پلانٹ لگائے گئے اب میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سرکار ان کاموں میں جائے گی وہاں بھاٹے کے علاوہ کچھ نہیں منا سرکار کے وال مدد کرے اور ابھی ہمارے کچھ آتی ہیں جمع کسمیر میں جو اس مائنسٹ سے باہر نہیں کر پا میں ہم سے بھی انوط کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا بدل گئی بدلتی دنیا کے ساتھ جمع کسمیر بدلے یہ بڑا عوصہ ابھی بھی جہاں میں جاتا ہوں کہ آپ نے لے کر کے لوگ آئے جائیں گے یہ ہمارے سکول کو اپگریڈ کر دیئے ہمارا ہیل سنٹر اس کو طورت اپگریڈ کر دیئے اور جب میں حساب لگائے تو اتنے سکول اور اتنے کالیج اپگریڈ کر دیئے گئے ہیں اور کہ وہ کالیج پر اپگریڈ کر دیئے ہیں کہ انہیں کو اپگریڈ کرنے میں اگر ہم ٹھیک تھاک ہر سال کہ وہ اسکول کالیج پر ہر سال پانچ ہزار پروڑ سرچ کریں تو سات سال لگے گا جو آلے لی اپگریڈ کر دیئے گا تو اس ویوستہ سے ہم باہر نکالا ہوگا اس سوچ سے بھی باہر نکالا ہوگا اور دوسری بات مجھے کہنی ہے دیکھئے وکاس تب ہی ہو سکتا ہے سٹارٹ اپ تب ہی آ سکتا ہے جب سانتی رہے سانتی کے بینہ نہ وکاس سمبھو ہے نہ سٹارٹ اپ ایکو سسٹم سمبھو ہے اور اس لئے کیول جو پولیس میں یا فورس میں کام کر رہے ان کی جمعے داری نہیں یہ ہم سب کی سامنیت جمعیداری کی سانتی بنی رہے ہم بھی اس کے اپنا یوگدان کر چکتے ہیں جب ہم اپنی جمعیداری سے بھاگتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ باہر کے لوگوں پول سمجھتا ہے اس لئے آج میں آپ کب سے انہیں ریزن پڑنا چاہتا ہوں سب ہی ہمارے جن لوگ ہیں کہ آج یہ وقت کی ضرورت ہے کیونکہ دیس کے دوسرے حصے کہاں پہنچ رہے اور ہم ابھی انہیں باتوں میں موٹے طور پر ڈیڑھ سو دن ہر تال کے ہوتے تھے اور ہر تال کون کرتا تھا پاکستان سے کال آتی تھی الگاوادی اور آتنکوادی سمجھن کال دیتے تھے سکول بنگ کالیج بنگ بیجنس بنگ انہوں سکی بنگ اب اس سے جمعیداری کو نیاد مل گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کا ہر نوجوان اس بات کو پسند کر رہا ہے کیونکہ اس نے تو دیکھا ہی نہیں تھا کیسا بھی بات آگا ہوں ہو سکتا ہے اور دیرہ ہوا نہیں سوریاز ہوا نہیں کہ لوگوں کو جدی رہ دی تھی کہ کیسے گھر کے اندر پہنگ جائے اب دیر رات تک سرنیگر میں جھلن کے کنارے کی تیار بجاتی ہے بھائی سکریم کھاتے بچے آپ کو مل لائیں اور میں اس بات بار بار کرتا ہوں یہ جو دیز برسے اور دنیا برسے جو لوگ آ رہے ہیں پریٹک کے روپ میں توریسٹ کے روپ میں اس میں سب سے زیادہ فائدہ یہاں کے گریب اور کامن مہین کو ہوا ہے جن لوگوں نے اس بیوستہ میں لام اٹھایا ہے وہ ابھی دو تین جنرے سن تک آرام سے بھی دیس میں رکھے کھا سکتے ہیں اس بات کو کامن مہین کو سمجھنے کی جیرورتی ہے اور اس لئے میں آپ سب سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے بھوستے کے ساتھ خیروار کیا گیا ہے اور اس بات کو سمجھنے کی جیرورتی بھائی ٹرانسپرینسی سے کوئی کام ہوگا اور جو گلت دھن سے کام ہوگا تو یہ سمجھ لیے کہ پھر آپ کا نمبر نہیں آنے والا ہے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ٹرانسپرینسی کے آدھار پر ہو میریت کے آدھار پر ہو تیس ہزار سرکاری نیوکتیاں ہوئی ہیں ایک کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ کسی کی نیوکتی سے باریس پر وہ جمانت چلا گیا جس میں ایسے بچوں سے ملا ایک ٹھیلے پر سبجی بیچنے والا محمود اس کی بیٹی میرے پاس آئی اس نے کہا کہ آپ میں نے تو سوچائی نہیں تھے کہ میں کیئر سفسر بن جائے ایسے لوگوں کیئر سفسر بنائے سرکاری نوکتی ہو گیا تو یہ بیوستہ تو آگے بڑھانا یہاں سے نوجوانوں کی دن میں جائی ہم لوگ کچھ دل ہیں نئی رہی لیکن جو بیوستہ یہاں پناہ دی گئی میں انہیں کانفلکت نیشنل کونفیننس نویب صدر عمر عبداللہ سندی سالیا سیور شیرنگ بیان سپیٹر دعمل زہر کرانا و پی ڈی پی صدر محبا مفتی ہیں دکتر التجام مفتی سندی طرف ونزی پی جی ڈی یا انڈیا ایلن ساو اکی خاصت بڑی مقصد باپت بناون دیج بکت یونیورسٹری مز کشیر کشیرن طلبی علمن سویت مبین زیادتی پیٹھاو محبا مفتی سندی طرف ونزی وزیرالہ پنجاب طرف پیزی ماملس مز مداخلت کارین تاکہ یہ ماملین بروکن پیش میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب پی جی ڈی بنی اور 4 آگست 2019 کی رات جب محبوبہ جی فاروق صاحب کے گھر گئی اور ان کا پورا ایک ایفرٹ رہا ہے کوشش رہی کہ سب پارٹیز جو جمہو کشمیر میں ہیں سارے جماعت ہیں ایک ساتھ آکے ایک جٹ ہوکے آگے چلے تو پی ای جی ڈی بنانے کا اور اب انڈیا آلائنس بنانے کا بھی ایک بڑا مقصد ہے پی ای جی ڈی کا یہ مقصد تھا کہ جمہو کشمیر کے لوگ جو نا امید ہیں ہم ان کو ایک ری آف خوب دیں اور انڈیا آلائنس کا یہ ہے کہ ہم آئی ڈی آ آف انڈیا کو بچائیں تو اس میں پی ڈی پی کی جو نیت ہے وہ صاف رہی ہے اب اگر انسی کوئی اور راستہ لینا چاہتی ہے ان تک ہے تو اس پہ میں کومنٹ نہیں کر سکتی ہوں تو یہ ان کی سوچ ہے کہ اگر انہیں ایسا کہا ہے بر جہاں تک پی ڈی پی کا سوال رہا ہے انہیں یہ آلائنس ایک بڑے مقصد کے لیے بنائی ہے it's very unfortunate کیونکہ جو یہاں کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے جو پیرنٹس ہیں you know اتنی مشکل سے ان کو باہر بیجتے ہیں it's so expensive اور جب وہ باہر جاتے ہیں تو ان کو ایسی یونیورسٹی میں ان کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے اور بجائے اس کے کہ پنجاب کی جو ایڈمنیسٹریشن ہے وہ اس یونیورسٹی کو پنش کرے اور بچوں کو جسٹس دلائے وہ بچوں پہ ہی لاتھی چارج کر رہے اور میں نے بہت disturbing ویڈیوز دیکھیں جس میں جو کشمیری لڑکیاں ہیں ان کے سر پہ ہجاب جو ہے وہ تک پھاڑا جا رہا ہے تو it's very unfortunate and i hope جو چیف مینسٹر صاحب ہے بھگوان صاحب وہ اس چیز کا نوٹس لے اور you know بچوں کو تھوڑی سی سنس آف سیکیورٹی اور سیفٹی دے آپ ان پہ لاتھی چارج کیوں کر رہے ہیں میلن پتوچو اسی بی تیمی ترپس ون مرگمنز آک ریر تراؤن آمدس یا دوران تریفک پولیس احلکار ناو ساس روپی روشوات را تن رتن گری پتار آو کارن اسی بی کارووی پتوچو ملزم تریفک پولیس احلکار موطل کارن آمد دپارٹمنٹل انکاری ہندی احکاماتی چھ جاری آمد کارن یا دوران دیو سپی تریفک پولو مدسر ترمبو انکاری آفیسر مکرر چھو کارن آمد توی پاو چیتز ڈرائیورو ترپ تی اواز ویز ویز شکایت کارن آمدس یا دوران سپیٹش روشوات را تن یمی پتو آز ای سی بی ترپ کارووی آئی کارن گیزتز روشوات را تک کہہ بی عملو را لیتے ہیں کارن آمدس اپ راتی روشوات را بے ہیں کاری نمبر پہ پڑھی ہے آج بھی ان کے پاس پارانی کے پاس روشوات را لیتے ہیں ایک پوشش نہیں دیتے ہیں ترہی روشو طریق تیجو خوشش نہیں کرتے ہیں چھوٹ نہیں چھوٹیں نہیں نہیں چھوٹیں گے پھر چلانٹ بلدگے آپ کو جے ڈیٹاوٹ دیوٹ ایڈا کوشووانی ہے آپ کے پاس بہت اچھے آدمی ہیں وہ کلکل جی پچاس لیتے ہیں دینا پڑتا ہے ان کو کیا کریں گے ساتھ بچے آئے ان نے بولا گاڑیاں بیٹھ کرو پیچھے کرو صبح سیوہی موننگ سوڑیں گے سوٹی گاڑی چھوڑا بیج میں ٹرک بھی چھوڑ دی ہے ہم نے گاڑی سٹار کی ٹینکر ہمارے کو پون آتا ہے ٹی پوچھ میں گاڑی لاؤ پہ تیل ختم ہے ہم نے بولا صاحب دو پون آ گیا گاڑی لینا ہے تیل ختم ہے بولتا نہیں جب آرمی کان بھی آئی گی دس بھی جہاں رہا ہی شوڑیں گے ابھی بولتا ہے دو بجے ادھر ہمارا سننے بھال ہے کوئی نہیں ہم جمبو سے آئے ہیں کہ جگڑا دوڑے کرنا ہے ہم نے ہم نے لیتے پچاس بھی لیتے ہیں اس میں کیا ہر چکر لیتے ہو جو لیڑ ہوئی تھا بات میں شوڑ دن سے زیادہ بھی لیتے ہیں ناظرین کو شر خبرنام روزہری یہ تیتھی معاکتی جورتی وقف